السلام علیکم ناظرین اتحاد دوز میں آپ کا خیر مقدم ہے حبلی میں حجبون کا معاملہ کافی سرکھیاں بٹور رہا ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی اور سنی جا رہی ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس کے مطلق تمام تر تفصیلات سنانے جا رہے ہیں حبلی میں حجبون کیلئے مختص زمین پر کیا کچھ سعودے بازیاں ہو رہی ہیں ابھی حجبون بنا نہیں لیکن ابھی سے اس پر سیاست اور اناپرستی کے بادل چھائے نظر آ رہے ہیں قوم سے کیا کچھ چھپایا جا رہا ہے اور کیوں چھپایا جا رہا ہے یہ سب کچھ کے لئے ویڈیو کو آخر تک تو ضرور دیکھیں تو حبلی میں حجبون کے لئے تقریباً چار سال سے کوشش جاری ہے جس کے روحی روائیں دھاروار جلہ انجمل اسلام کے صدر حمید قبط چار سالہ محنت اور انتک کوششوں کے بعد آج جب کہ حبلی میں حجبون کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا تھا کہ سیاستدانوں کی گندی نظر نے قوم کی جاہلیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں سودے بازی شروع کرتی ہے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حبلی میں حجبون بنانے کے لئے آواز کیسے اور کیوں اٹھائے گی جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ریاست بھر کے ظاہرین فریضہ حج ادا کرنے کے لئے بینگلور کا رخ کرتے ہیں یہاں شمالی کرناٹک کے کئی افراد یا تو ریاست گوہا یا پھر ممبئی کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حبلی میں ایک شاندار ائرپورٹ موجود ہے اور کیوں نہ شمالی کرناٹک کے ظاہرین یہاں حبلی شہر سے ہی پروازیں اختیار کریں جس سے نہ صرف حاجیوں کو سہولت و آسانی فرام ہوگی بلکہ حاجیوں کے آئلہ خانہ اور ان کو الویدہ کہنے والوں کو بھی کافی آسانی دوسری طرف یہاں سنگڑا فراد کو روزگار فرام ہوگا اور شہر کی ترقی بھی ہوگی اس سلسلے میں جناب حمید قبط ان کے ساتھ ہی انہیں کام کرنا شروع کر دیا اور شمالی کرناٹک کے تمام یمپیز یمیلے یمیلسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اس بات کا قائل کیا کہ حبلی میں حج بھون کا قیام بہت ضروری ہے تمام نے ان کے بات کو سرہتے ہوئے اس وقت کی حکومت کے نام سفارشیں کی جس کی تمام ترقاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے مٹ کے سربراہوں سے بھی حماعت حاصل کی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مشہور مٹ مور سور مٹ کے سوامے اور صدہ روڈ مٹ کے کمیٹی والوں نے بھی حج بھون کی تعمیر کے لئے حماعت کی ہے یہاں تک کہ کنڑا ساہیت سمیل ان کے صدر نے بھی حبلی میں حج بھون تعمیر کرنے حکومت پر زو ڈالا ہے حمید قبط اور ان کے ساتھیوں نے ان تمام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اس بات کا قائل کیا یہ ان کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے مشہور بزرگ صحافی آنجہانی پارٹی لپٹ ٹپانے بھی شمالی کرناٹے کی ترقی اور عوام کی سہولت کے لئے اس کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو مکتوب روانہ کیا تھا کنگول کے سابق رکنے اسمبلی چنب سپا شیولی کو جب ریاستی وزیر بنا گیا تو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اہم مقصد حبلی میں حج بھون تعمیر کروانا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حبلی حج بھون قائم کرنے کے سلسلے میں اب تک کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹیوں نے یا پھر کسی طبقے نے مخالفت نہیں کی ہاں اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ خود اپنی ہی چند لوگ تھی جن کے نزی قوم سے زیادہ خود کا مفاد مقدم تھا آنا پرستی اور شہرت کے پجاریوں نے سزیم کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہوئے اپنا مفاد دے گا خیر آپ کو بتا دیں کہ شمالی کرناٹے کی تیرہ عزلہ کی انجمنیں سماجی تنظیمی اور مسلم اداروں نے حبلی حج بھون قیام کیلئے حمید قبط کے نام حمایت کا اعلان کیا تھا ان تمام انجمنوں اداروں اور تنظیموں نے ان کی خیادت میں اپنے عزلہ کی مطلقہ ڈی سی دفتر پہنچ کر حکومت کو میمرینڈم بھی پیچ کی دوسری جانب ادارے نے ریاستی حکومت کے علاوہ مرکزی حکومت سے بھی خطو کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا سیویل ایویشن منسٹر ایکسٹرنل افیرز منسٹر اور ہیلتھ منسٹر سے بھی رابطہ قائم کیا اور ان تمام کے سامنے یہاں کے منسٹروں کے ریکمنڈیشن لیٹرز بھی پیچ کیے یوں مرکزی حکومت کے ذریبی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی اس کے بعد شمالی کرناٹک کی تیرہ عزلہ پر مشتمل ایک حج بھون ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ان تمام نے سابق وزرائی علیہ صدر آمیہ کمار سوامی اور یڑی ارپا سے ملاقات کرتے ہوئے حبلی میں شمالی کرناٹک کیلئے حج بھون تعمیل کرنے پر زوڑ آلا تھا اس کے بعد اداری کی درخواست پر سابق وزیر برائے وقف وحج آنند سنگھ نے پچھلے بجٹ میں حبلی ائرپورٹ میں ایمبر میشن پوائنٹ کی منظوری دی جو کہ حبلی حج بھون قیام کے لیے کامیابی کا پہلازی نہ تھا اس کے بعد ریجنل کمیشنر آف بیلگام ریمنوی ریپارٹمنٹ نے حج بھون کیلئے زمین کے سلسلے میں حبلی کارپوریشن اور ڈی سی کو مکتوب روانہ کیا پھر نو فروری دوہزار اکیس کو حبلی دھاروار مہانگر پالکے نے زلے دھاروار انزمن اسلام کو حج بھون قیام کیلئے منظوری کی اطلاع دی پھر ٹھیک دس دن بعد یعنی ونیس فروری دوہزار اکیس کو ریجنل کمیشنر کی ہدایت پر زلے دھاروار کے ڈی سی تحصیل دار پولیس کمیشنر اور حبلی دھاروار مہانگر پالکے کے کمیشنر اور دیگر سرکاری افسران کی موجودگی میں گوگل روڈ کی زمین کے مطلق کے ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی اور زمین کو حج بھون کیلئے منظوری بھی دی گئی اس کے ایک ریپورٹ ہڈا یعنی حبلی دھاروار اربن ڈیولپنٹ ایتھارٹی کو روانہ کی گئی ساتھ میں ابلی دھاروار سمارٹ سیٹی کے ڈائریکٹر کو بھی اس کی اطلع دی گئی اب ایک آخری کام ہونا باقی ہے وہ یہ کہ ہڈا کی میٹنگ میں اس کو منظوری دی جائے جیسے ہی یہاں سے منظوری ملے گی زمین حج بھون کیلئے پوری طرح مختص ہو جائے گی اب یہاں کے ارکانی اسمبلی جن میں پرساد ابیہ جگدید شٹر اربن بیلر اور دیگر جو ہڈا کے اہم ذمہ داران ہیں اور ممبران ہیں ان پر منحصر ہے کہ وہ میٹنگ طلب کریں اور مختص زمین کو منظوری دیں اب ہونا تو یہ تھا کہ شمالی کرناٹے کے تمام مسلمان خوشیہ مناتے ہیں اور ہڑا کے ذمہ داروں پر دباؤ ڈالتے ہیں وہ اس کام کو جلد جلد پائے تکمیل تک پہنچائے لیکن اس سے آئین قبل ہی سعودے بادے شروع ہو گئے ادارے نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ حج ایام کے علاوہ اس عمارت کو دوسری تعلیم سرگرمیوں کے لئے استعمال ملائے جائے ممبئی حج کمیٹی اور سچر کمیٹی رپورٹ کا حوالہ دیتی ہوئے یہاں پر آئی ایس کے ایس کوچنگ سنٹر مختلف آویرنس اور سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ نقاط کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی جسے حکومت نے کافی سراحہ تھا یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے انا پرستی اور شہرت کے پجاری اسی وجہ سے جو ہے اس زمین کو تنازے کا شکار بنا رہے ہیں یہ وہی کہ حج حوج ہوتا ہے وہ سرکاری ماں تحتی ادارہ ہوتا ہے یعنی اس کے تعمیر دیکھ بھال اور دیگر چیزیں ریاستی وہ مرکزی حکومت کے ذریعے تشکیل شدہ کمیٹی کے ذریعے ہی ممکن ہے اس کے کسی بھی معاملے میں کسی انفرادی شخص انڈیویجیل کسی تنظیم یا ادارے یا پھر کسی انجمن کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ حج بھون کا انتظام مسلمانوں کی انجمنیں یا کسی ادارے یا فرد کے سپرد کی جائیں گی تو وہ بلکل غلط ہے اس کے تمام تر انتظامات حکومت وقت کے ذمہ اور ماں تحتی میں ہی چلیں گے خیر یہ تھی حج بھون کی مختصر داستان ہم نے آپ کو اب تک جو جو کوششیں ہوئی اب تک جو کچھ ہوا تمام تر تفصیلات سنا چکے ہیں یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی حکومت کی جانب سے گوکل روڈ پر دو اکڑ زمین کا معاینہ کیا گیا انسپیکشن کیا گیا یہ تنازے کا شکار ہو گیا اب سعودے بازے شروع ہوگی سیاستدان مداخلت کرنے لگے قوم کو دھوکہ دینے کا کام شروع ہوگا جب حکومت آپ کو دو اکڑ زمین دینے تیار ہے وہ بھی ایرپورٹ کے قریب ہے جس کا معاینہ بھی ہو چکا ہے اب صرف ایک میٹنگ ہونی باقی ہے تو بجائے اس کے کہ زمین کو حاصل کیا جائے انجو من اسلام حبلی نے شریوارڈ میں موجود زمین دینے کا اعلان کیا جو حبلی ایرپورٹ سے تقریباً پچیس کلومیٹر دوری پر واقع ہے اب انہوں نے ایسا کیوں کیا یا پھر انہیں ایسا کرنے پر کس نے مجبور کیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری جانب یہاں کے رکنے اسمبلی پرساد ابیہ جو ہڑا کے ذمہ داروں میں شامل ہیں گوکل روڈ کی زمین کے لئے کوشش کرنے کے بجائے انہوں نے بیڈنال علاقے میں دوسری زمین دینے کا اعلان کیا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کیوں گوکل روڈ کی زمین کے لئے کوشش نہیں کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ ابھی ہونا باقی ہے برحال آپ کو تمام تفصیلات بتا چکے ہیں اب شمالی کرناٹک کے عوام فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیونکہ حجبہ من صرف حبلی عوام کے لئے نہیں بنایا بلکہ شمالی کرناٹک کے عوام کے لئے ہے اس کام رکاوٹ ڈالنا نہ صرف حبلی کے مسلمانوں سے گدداری ہوگی بلکہ شمالی کرناٹک کے مسلمانوں سے بھی گدداری ہے اس سلسلے میں چند ہی دنوں میں بہت ساری چیزوں کا پردہ فاش کیا جائے گا اور بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کیا جائے گا دیکھتے رہیے